بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹونز السلام علیکم آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے سلوشن آف سملٹینئیس لینئر ایکویشن تو سملٹینئیس کا میننگ ہے بیق وقت اکٹھے آ جانا لینئر ایکویشن سے تو آپ واقع ہیں کہ ایسی ایکویشن جس میں وریابل کی ہائیس ڈگری وانو ایسی ایکویشن کو کہتے ہیں لینئر ایکویشن چلتے ہیں اس کے دیفنیشن کی طرف کہ سملٹینئیس لینئر ایکویشن are a set of two or more than two لینئر ایکویشن in the same variable a solution of سملٹینئیس لینئر ایکویشن satisfies each ایکویشن of the system جنرلی لینئر ایکویشن in two variable is in the form جنرلی اگر ہی پریزنٹ کریں گے تو ہم جون کر سکتے ہیں x plus by equal to m cx plus dy equal to n means اور اگر آپ کے پاس اسی ایکویشن کی فارم میں ہوں تو آپ اس کو جون کر سکتے ہیں کہ 2x plus 4y equal to 8 5x plus 2y equal to 20 تو اس ٹائپ کی جس میں variable کی highest degree 1 ہو اور variable 2 use ہو تو اسی ایکویشن کو بولتے ہیں linear equation in two variables تو دیکھیں اچھے کہ اب یہ جنرلی جو representation ہے representation کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنرلی use کر سکتے ہیں a means a کی جگہ پہ میں نے یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے b means b کی جگہ پہ یہاں پہ 4 ہے m means n کی جگہ پہ 8 ہے اسی طرح c کی جگہ پہ 5 ہے d کی جگہ پہ 2 ہے n کی جگہ پہ 20 ہے means کے یہ جنرلی representation ہے اور جب آپ کو equations کی فارم میں ملیں گی تو آپ کو کوئی نہ کوئی value ساتھ x یا y کا کوئی نہ کوئی coefficient دیا ہوا ہوگا اب باتوں کہ linear equations کتنی types کی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے linear equations کو تھوڑا سا define کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر جس میں کسی ایکویشن جس میں variable single time use کیا ہو وہ اس ایکویشن کو بولتے ہیں linear equation in one variable جیسے 2x plus 3 equal to 0 یہ آپ کے پاس لکھوتا ہے 2x equal to 3 تو means variable تو 1 ہے اور اس کی highest degree بھی 1 ہی ہے تو اس ایکویشن کو بولتے ہیں linear equation in one variable جیسے 5x plus 10 equal to 0 اب آپ دیکھیں تو linear equation 2 variable کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس variable یا unknown ادھر دیکھیں x unknown ہے ادھر x unknown ہے ادھر x بھی unknown ہے y بھی unknown تو means جو unknown ہے یا جن کو آپ variables بولتے ہیں ان کی تعداد کہ 3x 2 ہے تو یہ ایکویشن جس میں variables کی تعداد یا unknown کی تعداد 2 اس ایکویشن کو بولتے ہیں linear equation in 2 variable اور ایسی ایکویشن جس میں unknown کی تعداد 3 ہو یا جس کو آپ variable بول سکتے ہیں تو variable کی تعداد 3 ہو تو ایسی ایکویشن کو بولتے ہیں linear equation in 3 variable تو ہمارا کام 3 کے ساتھ بھی نہیں ہے ہمارا کام 1 کے ساتھ بھی نہیں ہے ہمارا کام جو آپ کے questions میں یوز ہوگا وہ ہے لینئر ایکویشن ان ٹو ویریابل تو ہم ٹو ویریابل کو ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں مچھ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میتھیمیٹکس کی کوئی بھی ایکویشن لکھتے ہیں جیسے میں نے لکھی ہوئی یہ 5x پلس 10y equal to 20 تو اس کا مطلب ہے کہ left hand side equal to درمیان میں equal ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری side اس کے equal ہے اب کیسے equal ہے کہ ہمیں یہ unknown find کرنے ہیں تو unknown find out کرنے کے لئے مجھے اس x کی ویلیو بھی چاہیے مجھے اس y کی ویلیو بھی چاہیے تاکہ میں x کی ویلیو کو 5 سے multiply کروں y کی ویلیو کو 10 سے multiply کروں اور دونوں کو آپ اس میں add کر دوں اور پھر دیکھوں کہ اگر left right کے equal ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکویشن کیا ہیں left اور right آپ اس میں برابر ہیں اور ہونی بھی چاہیے اسی طرح مجھے اگر اس x کی ویلیو پتا چل جائے مجھے اس y کی ویلیو پتا چل جائے میں دونوں کو add کر دوں زیادہ equation کا کٹھا ہونے کو simultaneous linear equation بولتے ہیں کیونکہ linear کی بات ہو رہی ہے تو simultaneous کا لفظ تا use کر رہا ہوں کہ ایسی equation جو ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ بار آ جائیں تو ان کو بولتے ہیں simultaneous اور کسی equation میں ان کی involvement ہو جائے اب سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ان unknown کو کیسے find out کیا جائے تو previous class میں یا class 8 میں آپ نے اس کے تین method پڑھے تھے ایک تھا substitution method ایک تھا equating coefficient اور ایک تھا cross multiplication method اب جن student کو وہاں جنہوں نے ان method کو اچھے طریقے سے سمجھا تھا ان کو تو بہت خوبی پتا ہے کہ ان ان کیسے find out کیے جاتے ہیں اسی طرح آپ کا چونکہ اب تھوڑا level بڑا ہے تو اب آپ کا جو method مزید use ہوں گے تو اس method کا نام ہوگا آپ کے پاس next جو method ہم use کر رہے ہیں اس کو چونکہ matrix کی بات ہو رہی ہے تو ہم matrix inversion method کا سہارا لیتے ہوئے ان equations کو solve کریں گے اب مزید تھوڑا سامنے اس پر مزید روشنی ڈالوں کہ اب میں نے definition میں ایک چیز پڑی تھی کہ same variable تو same variable کی بات یہ ہے بچے کہ جب میں نے ادھر variable x اور y use کیا تو دوسری question میں بھی x اور y use کروں گا کیونکہ مجھے یہ unknown find کرنا ہے اگر میں ادھر x لکھتوں ادھر y لکھتوں ادھر میں z لکھتوں ادھر میں q لکھتوں تو اب z اور q بھی variable ہی ہوں گے لیکن x اور y اور z اور q کو میں کیسے solve کروں گا تو یہ ناممکن سی بات ہے تو simultaneous equation کو جب بھی solve کریں گے تو same variable means کہ اگر x y میں آپ جا رہے ہیں تو ادھر بھی x y ہوگا اگر آپ t اور z میں جا رہے ہیں تو ادھر بھی t z ہوگا means جو variable equation میں انوال میں وہی دوسری میں بھی انوال ہوں گے تو تب ان کا solution نکل پائے گا otherwise ناممکن ہے اور جو solution بھی نکلے گا means اگر آپ ادھر x کی کوئی value بھی نکال رہے ہیں y کی کوئی value آپ دونوں unknowns find out کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ unknown کو اس equation کی left side میں put کریں اس equation کی اور دیکھیں کہ right side پہ وہی answer آ رہا ہے means اگر ادھر میرے پاس x کی value بن جاتی ہے 2 اور y 1 بن جاتا ہے تو میں value put کروں 5 2's are 10 10 1's are 1 تو 10 10's are 1's are 10 تو 10 اور 10 20 تو left اور right برا برا آ رہے ہیں تو it means کہ ادھر unknown کی value کیا ہے x 2 ہے y ہمارے پاس 1 ہے تو یہ اگر equation کو satisfy کر جاتا ہے جو میں نے اپنی definition میں لکھا ہے equation satisfies each equation of the system generally تو آپ کے پاس جو بھی answer آنا چاہیے unknowns کا وہ ان equations کو کیا کرنا چاہیے satisfies کرنا چاہیے اگر satisfy کرتا ہے تو آپ کا solution ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ کہیں سے غلط کر رہے ہیں اب مزید چلتا ہوں کہ اپنے پہلے method کی طرف ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ پہلا method کیا ہے تو پہلا method ہے آپ کے پاس invariant method اب invariant method کو تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں کہ invariant method کیا چیز ہے تو کہتے ہیں this method can be applied only when the coefficient matrix is a square matrix یہ method اس وقت apply ہوگا جو آپ matrix بنائیں گے وہ کیا ہونی چاہیے square matrix ہونے چاہیے اور square matrix آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے number of rows ہونے چاہیے اتنے number of columns ہونے چاہیے اور دوسری condition اس کی یہ ہوگی کہ یہ non-singular ہونی چاہیے means کہ اس کا determinant equal to zero نہیں ہونے چاہیے zero کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اب میں let us consider simultaneous linear equation کچھ simultaneous linear equation کو consider کرتے ہیں اور وہیں جنرل فارم میں انکہ اٹھا دیتا ہوں x plus by equal to m and cx plus dy equal to ng اب دیکھیں تو اس equation کو میں matrix فارم میں لکھوں تو میں یوں لکھ سکتا ہوں کہ x کا coefficient پھر y کا coefficient اب پہلا کالم ہے تو پہلا کالم x کے coefficient کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے اور دوسرا کالم y کے coefficient کا ہے اور value x اور y کی ہیں تو x اور y کی فارم میں لکھتی ہیں اور آگے constant تھے تو اس کو میں نے matrix کی فارم میں لکھتی ہے کیونکہ میں نے matrix کے ذریعے سال کرنا ہے تو دیکھیں اگر آپ دوبارہ جس کو شک ہو کہ یہ ہے کہ سر نے کیسے لکھ دیا تو آپ اس کو یوں بھی define کر سکتے ہیں کہ آپ کو multiplication تو آتی ہے دوبارہ multiply کر دیں a کو x سے multiply کریں first column first row تو x plus کیا جائے گا by تو آپ کو بتا ہے بچے کہ matrix کی equality میں ہمیشہ جو element اپنی corresponding position پہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی corresponding position کے اتبار سے اپنے ہی element کی equal ہوتا ہے means کہ اگر میں ادھر لکھوں x plus واپس multiply کر دوں plus by تو ادھر پہلی position پہ تو یہ equation بن گئی تو ادھر پہلی position پہ کیا ہے m تو پھر واپس آپ کے پاس وہی equation آتی ہے یہی اور اسی طرح second تو ہم اس کو matrix کی فارم میں یوں لکھ سکتے ہیں کہ x کا coefficient پھر y کا coefficient with sign x کا coefficient اور پھر y کا coefficient اور پھر جس کی ویدیوں میں x اور y کی involvement ہے تو x اور y کوئی اور variable involved ہے تو اس کی involvement اور second side پہ right hand side پہ آپ کے پاس constant اب میں اس کو مختلف نام دے دیتا ہوں پہلی equation چونکہ اس matrix کی فارم میں تو اس کو میں نے جو نام دیا a دے دیا دوسری آپ کے پاس x y کی value تو capital x سے کے دیا اور تیسری کو ہم نے نام دے دیا b کا یہ آپ کے سامنے میں نے تین نام اس کو دے دیا دوبارہ دیکھ لیں کہ اس matrix کو میں نے consider کر لیا suppose کر دیا خود سے کہ کوئی نام دے دیا اس کو a کا دے دیا اس میں x اور y کی involvement تھی تو capital x کے دیا اور اس میں constant تھے تو اس کو ہم نے b کا نام دے دیا تو آپ کے پاس اب equation کچھ ہے اس فارم کی بنی اگر اس equation کو میں فارم میں لکھوں تو آپ کے پاس equation بنی ax equal to b کیونکہ میں نے اس کی جگہ value ڈال دی a اور x matrix کی جگہ اور equal to کیا ہوگیا b اور آپ کے ساتھ condition میں نے لکھ دی کہ where as a square matrix آپ کو نظر آ رہا ہے کہ a کیا تھی square matrix تھی اور non-singular ہوگی تب جا کے اس کا inverse exist کرے گا اب dear students ایک سب سے بڑی غلطی جو اکثر teacher student کر دیتے ہیں کہ کسی دیکھیں جیسے میں نے لکھا ہوا ax تو student کہتے ہیں جی a کو ادھر b divide کرو ادھر b ہے تو ادھر b divide by a ہو جائے گا اور یہ cancel ہو جائے گا تو x equal to آپ کے پاس بن جائے گا b a کا inverse تو بچے پہلی بات یہ ہے کہ matrix میں آپ نے multiplication پڑھی matrix کی matrix کی addition پڑھی matrix کی subtraction پڑھی جبکہ ہم نے matrix کی devian نہیں پڑھی کیونکہ matrix divide ہو ہی نہیں سکتی تو matrix divide نہیں ہو سکتی تو matrix divide کا rule ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دو matrix آپس میں divide کر دو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو student یا جو teacher اس method سے کرواتے ہیں یہ method کیا ہے غلط ہے کیونکہ matrix کا تو ہم نے inverse پڑھا ہوا ہے تو کس کوئی بھی matrix اپنے inverse سے multiply ہو کے آپ کو identity دیتی ہے یہ نمبر نہیں ہے بچے کہ جیسے میں نے لکھا 7 تو 7 کو 7 پہ divide کرو 7 کا inverse کیا آتا ہے answer آتا ہے 1 تو آپ کے جاتے ہیں 7 کا inverse کیا ہے ہمارے پاس 1 by 7 یہ تو نمبر کا inverse ہے matrix کا inverse ہمیشہ آپ اسے multiply کریں گے تو آپ کو کہا دینا چاہیے identity matrix دینا چاہیے اگر matrix آپ کے پاس square ہے non singular ہے non singular ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا inverse exist کرتا ہے اگر exist کرتا ہے تو اس کے inverse کو اس کے چاہے left hand side سے multiply کرو چاہے right hand side سے multiply کرو answer میں جو matrix آئے گی وہ کیا ہے گی identity matrix آئے گی اب mathematics کی term میں ہم کچھ terms use کرتے ہیں mathematics کی language میں تو دیکھیں ہم نے اگر کسی چیز کو find out کرنا ہوتا ہے یا ختم کرنا ہوتا ہے ختم سے میرا مراد ہے کہ اگر میرے پاس ہے ax equal to b بن جاتا ہے تو دیکھیں x سے پہلی position تو پہلی position one نے contain کی ہوئی ہے جبکہ x second position پہ اور میں نے x find out کرنا ہے تو it means x سے پہلے کوئی چیز آئے گی تو میں لفظ use کروں گا pre-multiplying pre کا مطلب ہوگا کہ x سے پہلی والی چیز سے multiply کرو means pre-multiply کرو جیسے اگر pre-multiply کا مطلب ہے تو x سے x تو اپنی جگہ پہ ہے میں نے اس a کو ختم کرنا ہے تو اس a کو ختم کرنے کے لیے میں pre-multiply کا ساہرہ لوں گا اور میں لفظ use کروں گا pre-multiply تو pre-multiply کا مطلب ہے کہ آپ left hand side سے multiply کرنا شروع کریں گے اگر ادھر سے left سے multiply کیا تو لازم بات ہے کہ آپ کو ادھر بھی left پہ کرنا پڑے گا اکثر teacher کہتے ہیں جی کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں x اگر value نکالتے ہیں تو کہتے ہیں جی b a n o r اور جب student کہتے ہیں جی answer غلط ہے تو teacher کہتے ہیں جی book میں answer غلط ہے نہیں یہ method یہ یہ method نہیں ہے اس لیے کہ آپ ادھر اگر pre position پہ جا رہے ہیں تو ادھر بھی آپ کو pre position پہ ہی آنا پڑے گا تو means اس matrix کو چونکہ میں نے x find out کرنا ہے تو x کے ساتھ matrix ہے تو matrix ہے اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب میں اس matrix کو اس کے inverse سے multiply کروں اور اس کے inverse کو inverse تو exist کرتا ہے اس لیے exist کرتا ہے کہ ہم نے شروع کنڈیشن میں کہا ہے کہ matrix کیا ہونی چاہیے square matrix ہونی چاہیے اور non-singular انہوں چاہیے اگر non-singular ہے تو پھر ہم اپنا further procedure آگے find out کر سکتے ہیں تو اگر matrix آپ کے پاس ہے تو اس کے inverse سے multiply کیجئے اور پھر آپ اس سیٹولہ سے واقف ہیں کہ آپ کسی بھی دو کو پہلے multiply کر سکتے ہیں اور پھر آخر میں multiply کر سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی matrix کو اس کے inverse سے multiply کرو تو آپ کو جو چیز ملتی ہو identity identity means one تو one کو کسی بھی چیز سے multiply کرو اس چیز پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو one کو identity کو x سے multiply کرو تو x ہی آئے گا اسی طرح same case ہے کہ آپ کے پاس right side پہ بن جائے گا inverse b اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہوگی آپ کے پاس post multiplication تو post آتی ہے جیسے آپ کے پاس یہ لکھاؤ x a equal to c ہو اب آپ نے find کرنا ہے x اب find out کرنا ہے x تو x سے اگلی side پہ اب ہے تو means اب اس چیز کو اگر میں ختم کروں گا تو میں اس کو pre سے تو نہیں ختم کرتا اس کے لیے میں لفظ use کروں گا post multiplication تو post کا مطلب ہوگا کہ آپ x سے اگلی والی چیز کو ختم کر رہے ہیں بغیرہ در ختم کر رہے ہیں تو پھر اس کا same way ہوگا کہ x a a inverse کو ادھر multiply کر دوں گا اور ادھر ہو جائے گا c a کا inverse means اس pre اور post کے چکر کو سمجھئے گا تاکہ آپ کے question میں کوئی مسئلہ نہ آگے چلیں اس topic کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی book سے ہی ایک example اٹھاتا ہوں اور اس matrix inversion method سے اس example کو solve کرتے ہیں جی تو ایک example ہے آپ کے پاس solve the following system of equation with the help of matrices تو آپ کے پاس x minus 3y equal to 0 equation 2x plus 7 2x plus y equal to 7 دوسری equation ہے آپ کے پاس تو سب سے پہلے solution آپ کے پاس these equation can be written in the form of matrices آپ نے بھی ایسی کرنا ہے آپ coefficient matrix بنائی ہے coefficient کا مطلب ہے x کا coefficient x کے پیچھے 1 ہے تو 1 ادھر x کے پیچھے 2 ہے تو 2 ادھر y with sine میں نے ادھر بھی بات کی تھی کہ جب آپ کوفیشنس لکھیں گے تو with sine اٹھائیں گے تو ادھر minus 3 ہے تو y کی جگہ پہ minus 3 اور ادھر plus 1 ہے تو plus 1 اور value کس کی ہیں x اور y کی ہیں تو x اور y کی اور constant تو آپ کے پاس constant بنتے ہیں 0 and 7 تو اسی طرح نام دے دیجئے suppose یہ جو matrix ہے اس کو میں نے a کے دیا آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اس میں چونکہ x و y کی involvement ہے تو اس کو x کے ساتھ show کر دیا اور اس کو کہ دیا b تو آپ کے پاس equation بن گئی x equal to b اسی طرح کی اور اب آپ نے اگر x کی ویلیو نکالنی ہے تو آپ کو سارا method میں نے بتایا ہوئے تو آپ کے پاس equation بنتی ہے چونکہ preposition پہ تو یہ بنے گا x equal to a inverse b اگر post position پہ a ہوتا تو یہ بن جاتا x equal to b a inverse تو اب آپ کو جو چیز find out کرنی ہے وہ inverse ہے اور inverse پچھلے میرے دو تین ویڈیو لیکچرز میں آپ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ inverse کیسے لیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب inverse لینا ہے اور جو inverse آئے گا اس کو b سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس unknowns کی values آ جائیں گی تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو inverse تو inverse find out کرنے کا فارمول آپ کو پتا ہے بچے اس میں میں نہیں پڑتا کیونکہ یہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں اور آپ کو آتا ہے determinant لیں determinant آپ کے پاس کے آنا چاہیے نانسنگولر آنا چاہیے تو نانسنگولر ہی ہے کیا بنتا ہے ون اور سیون جی تو ون پلس سکس کیا آتا ہے سیون تو سیون نانسنگولر ہے inverse exist کرتا ہے giant لیں giant لے کے inverse کی value find out کریں اور پھر اس value ساری equation کی جو inverse کی values آتی ہیں اس کو اٹھا کے اپنی اس equation میں اٹھا کے put کریں جب اس equation میں اٹھا کے put کریں گے تو ہمارے پاس equation بنے گی x equal to a inverse کی جگہ 1 by 7 اور یہ ساری value اور آگے b کی جگہ b کی value تو b کی value بنتی ہے 0 اور 7 اب میں نے پچھلے equations میں بھی یا پچھلے chapter میں بھی یا پچھلے lecture میں بھی آپ کو یہ چیز سمجھائی تھی بچے کہ جب آپ کے پاس inverse آپ لے لیتے ہیں اور inverse کی value آ جاتی ہے تو اگر آپ کو پتا ہے کہ مزید آگے اس کا کوئی کام ہے جیسے 1 by 7 ہے اگر کسی مزید چیزوں سے multiply کرنا ہے تو پھر اس determinant کو اندر مت multiply کیجئے اس کو multiply کرنا ہے کہ آپ کو نقصان جی ہوگا کہ آپ کو next lcm والے چکروں میں پڑ جائے گا اور وہ چکر ایسے ہوتے ہیں کہ بعض student addition میں subtraction میں lcm لینا تک نہیں آتا تو question کو غلط کر دیتے تو اس کو باہر ہی چھوڑی جیسے میں نے چھوڑا ہوا ہے تو باہر ہی چھوڑ کے ان کو آپ سے multiply کر دیجئے تو multiply کا طریقہ آپ کو آتا ہے کہ first row ایک ہی کالم ہے تو پہلے کالم اسی طرح second row پھر اس کالم سے multiply کر دیں تو اب آپ کے پاس جو باہر والی چیز ہے 1 by 7 اس کو اندر multiply کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 21 divided by 7 and 7 divided by 7 تو 21 divided by 7 3 ہوتا ہے اور 7 divided by 7 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اب آپ کو matrix کے equality rule کا تو بتا ہے کہ matrix position پہ تو 3 پہلی position تو x کی value آئی 3 y second position پہ 1 second position میں تو y کی value آئی 1 تو solution set آپ لیکھ سکتے ہیں 3 اور 1 اب اسی question کو جس method سے ہم نے کیا اس کا نام تھا inversion method اور اسی question کو ہم ایک دوسرے method سے کرتے ہیں اس کا نام ہے kramer's rule means کہ یہ دونوں topic جو ہیں آپ کی board کے point of view سے بہت زیادہ important ہیں اور ہر سال ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک part ضرور وہ دیتا ہے اٹھا کے یا kramer rules سے سال کرنی ہوتی چیز یا inversion method سے سال کرنی ہوتی اور دونوں انتہائی easy method ہیں to find unknowns کو تو اب یہ kramer rules کیا ہوتا ہے بچے تو kramer rules کا method ہے کہ method involving the determinant of the coefficients for calculating a unique solution for a given system of linear equation تو آپ کو simultaneous linear equation تو دی ہی ہوں گی اس کو اگر کہتا ہے kramer rules سے سال کریں تو kramer rules کا جو method ہوگا determinant ہم لیں گے اور determinant coefficient بنا کے matrix اور پھر اس کو سال کریں گے تو دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک example جو میں نے ابھی inversion method سے سال کی اسی کو kramer سے کرتا ہوں تاکہ آپ کے mind میں یہ چیز رہے کہ unknowns کی values کسی method سے change نہیں ہوں گی چاہے آپ کوئی method use کریں اگر x value a question 3 اور y جیسے آپ کے پاس inversion method 1 آئی ہو تو kramer rule سے b 3 اور 1 ہی آنی چاہیے تو اب دیکھیں سب سے پہلے اس equation کو matrix کی فارم میں لکھ دیتے ہیں اور یہ equation بن جائے گی آپ کے پاس u میں نام رکھ دی x equal to b where a equal to this جہاں تک آپ خوبی واقف ہیں اب سب سے پہلی بات ہے چونکہ میں inversion method میں اے کو تو shift کر دیتا ہوں لیکن kramer rule میں مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف unknown find out کرنی میں نے نام رکھ دی ہے اب اگلا جو میرا step ہوگا سب سے پہلے چونکہ میں اس کی definition میں لکھا ہوگا میرا جو کام ہوگا سب سے پہلے وہ determinant find out کرنا ہوگا کہ matrix singular ہے بھی کے نہیں تو سب سے پہلے matrix determinant لیں matrix کیا ہونی چاہیے اگر نان singular ہے تو پھر آپ کا solution آگے exist کرتا ہے مزید ہم فردر پروسیٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو coefficient matrix بناوں گا with respect to x کے تو میں یوں لکھوں گا capital matrix اور یہ ساتھ ہے اس کا مطلب ہے matrix with respect to x کی values کے ساتھ تو x کی values کو میں صرف یہ کروں گا کہ question میں 1 اور 2 ہے جو x کے coefficients 1 اور 2 ان کو میں constant سے replace کر دوں گا جب x find out کر جاؤں گا x find out کرتے constant آپ کے پاس 0 اور 7 تو میں نے 1 اور 2 کو replace کر دیا 0 اور 7 کے ساتھ x کا مطلب ہے آپ کے mind ہونا چاہئیے x کا مطلب ہے آپ x کو replace دینا بی جس matrix کا آپ نے نام رکھ ہو ہے b کے coefficients کے ساتھ میں لکھ دیا replacing the coefficient of x in a that is 1 2 by 0 7 of b to b replace to find a x اب چونکہ آپ سے بات ہوئی ہے definition میں کہ ہم نے determinant کے ذریعے سال کرنا ہے تو آپ نے a x کا determinant لینے لینے سبٹیٹ کریں جو آتا ہے آپ کے پاس 21 آ گیا اب x کی value kramer rules کے ذریعے نکالیں گے تو یہ ہے kramer rules کہ آپ نے کیا کر دینا ہے x determinant کو a پہ divide کر دینا ہے x determinant 21 اور a determinant 7 تو 21 پہ divide 3 تو پچھلے question method میں بھی چیک کر by 0 7 اور b then اب آپ نے اگر ادھر دیکھیں میں نے x کے coefficient جب میں نے ax لکھا تو میں صرف x کو replace کیا y کو change نہیں کیا تھا تو اسی طرح اگر اگر اے y لکھوں گا تو میں x کے original coefficient لکھوں جو کہ 1 2 ہیں 1 2 y coefficient میں صرف change لارہ ہوں اے y میں means کے y coefficients کو change کر رہا ہوں constant کے ساتھ 0 اور 7 ہے اسی طرح a y کا determinant لیجیے next جو آپ کے پاس بن رہا ہے 7 اور پھر اسی طرح y کی ویلیو نکالنے کے لیے a y کا determinant اور a کا determinant تو 7 by 7 equal to 1 solution set اپنا دیکھ لیجیے کہ آپ کے پاس وہی بنتا ہے جو invarian method سے بنا 3 اور one means کے method کوئی بھی answer پر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ہائی hope کہ آپ کو یہ دونوں topics سمجھ آگئے ہوں گے آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں کہ آپ کیا کرنا ہے تو آپ کی excise 1.6 start ہے اور question number one کے تمام parts آپ نے سال کرنا ہے question number two کے تمام parts سال کرنا ہے اور at the end جتنی بھی example relate کرتی ہیں ان دونوں topics ہیں method invarian method سے اور grammar rule سے تو آپ ساری سال کر دینی ہے اس کے علاوہ بھی بچے اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی بھی problem ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے آئیں THANKS AND ALLAH HAFIZ